سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیئے گھنٹی کے وٹن کو تاکہ ہماری نیو ویڈیوز فوری آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی شیف ذریب فاطمہ آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں آپ ہی کی فرمائش پر حیدر آبادی بریانی جو کہ بہت زیادہ لعزیز اور عمدہ بنتی ہے تو چلیئے پر شروع کرتے ہیں آج کی اسی پی دوستو اگر پسند آئے تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی آئیے دیکھتے ہیں ہیدر آبادی دم بریانی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی زورت پڑے گی اس کے لئے ہم نے یہ حاف کے جی ہم نے یہ چکن لیا ہے ایک پیالی ہم نے دہی کی لی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہ دودھ لیا ہے یہ ہم نے گھی لیا ہے ایک پیالی ون ٹیبل سپون ہم نے یہ پیساوہ زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے یہ پیساوہ دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے یہ لال مرچے لی ہے لال مرچے پوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم نے حلدی لی ہے ون ٹیبل سپون یہ پیساوہ گرم مسالہ لیا ہے آپ کیا ہے تو سابود گرم مسالہ بھی لے سکتے ہیں ایک ہم نے لیمان جوس لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے یہ جائپل جویتری کا پوڑر لیا ہے جس میں 1.5 ٹی سپون جائپل ہے اور 1.5 ٹی سپون جویتری کا پوڑر ہے یہ دونوں کو ہم نے مکس کرا تو یہ 1 ٹی سپون جویتری کا پوڑر ہے جائپل جویتری کا پوڑر یہ 1 ٹی سپون ہم نے یہ فوڈ کلر لیا ہے دو ہم نے یہ تیز پتے لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے یہ کالا زیرہ لیا ہے بن ٹیبل سپون ہم نے یہ نمک لیا ہے اور ایک ہم نے میڈیوم سائز پیاز لیا ہے جسے ہم نے اس طرح براؤن کر کے نکال لیا ہے آدھی گڑی ہم نے یہ پوزینے کے لیے یعنی کہ یہ ثری ٹیبل سپون ہو گیا اور آدھی گڑی ہم نے یہ دھنیے کے لیے یہ بھی تقریباً 3 ٹیبل سپون کے براؤن ہو گیا ایک ہم نے دو لیمن لیا ہے جسے ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے تقریباً 5 سے 6 ہم نے ہری مرچے لیے جسے ہم نے بیٹ میں سے اس طرح کاٹ لیا ہے اور یہ ہم نے کیوڑائشن لیا ہے تو چلیے پشلو کرتے سب سے پہلے ہم چکن ڈال لیں گی برچن میں سب سے پہلے ہم دھی ڈال لیتے ابھی گرم مسالہ پوڑر ہے دھنیا پوڑر یہ زیرہ پوڑر ہے لائل مرچ پوڑر خلقی پوڑر نمک اور یہ لیمن جوس جائے پل جوویتری کا پوڑر تیز پتہ اور یہ کالا زیرہ یہ ہم فورٹ کلر ڈال رہے ہیں اور چیز کو مکس کر لیں گے 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 ہمیں گھئی ڈال رہے ہیں بریانی میں ہمیشہ گھی ہی استعمال کیجئے بریانی ہو یا کورما ہو جو لذت گھی میں آئے گی وہ تو اویل میں کبھی بھی نہیں آئے گی اب ہم یہ پودھینا ڈال رہے ہیں ہرا دھنیا پہ ڈال دیا ہری مرچے پہ ڈال دیم اب دوبارہ ہمیں سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ ہم نے براون کیوی پیاس وہ بھی ہم ایٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اسے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے ساتھ لے لکھ جیتے ہیں اب اس میں بدا رہے آہیں ب panelists پاپیا پوڑر یا کچھری پوڑر کچھ بھی مکس نہیں کر رہے بس ہمیں اس کو ایک گھنٹے کے لیے اسی طریقے سے رکھ دینا ہے پھر میں آگے کیا آپ کو ریشتی بھی بتاتی ہوں یہ ہم نے چامل لیا ہے باسمتھی رائس جسے ہم نے یہ تقریباً پندرہ مینٹ کے لیے ہم نے اس کو بھگو دیا ہے یہ آدھا کلو چامل لیا ہے ہم نے آدھا ہی کلو ہم نے چکن لیا تھا یہ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے دو ہم نے تیز پتے لیا ہے ایک ہم نے دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک ہم نے یہ بڑی کالی لائچی لی ہے ایک سب لائچی لی ہے اور دو ہم نے پھول بادیاں لی ہے اور تقریباً تین ہم نے یہ لونگے لی ہے اور چار سے پانچ یہ ہم نے کالی مرچے لی ہے اور بان ٹیبل سپون ہم نے یہ زیرہ لیا ہے اور یہ ہم نے نمک لیا ہے تقریباً ٹری ٹیبل سپون پانی ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم نمک ڈال رہے ہیں نمک آپ چکھلی جائے گا اگر تھوڑا کم لگے تو آپ حاف ٹیبل سپون آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسائلہ ڈال رہے ہیں چند کتری اس میں کیوڑے کے ڈال رہے ہیں پانی اچھی طریقے سے بھائل ہو چکا ہے اب اس پہ ہم چامل ڈال رہے ہیں اب اسے ہم ابال لیں گے بس ایک کنیر ہی جائے گی جب ہم اٹھاریں گے سے اب دیکھیں چامل بوائل ہو چکے ہیں اس کو ہم نے آدھے پکانے ہیں اور آدھے اس کو کچھی رکھنے ہیں دیکھیں ایسی کنڈیشن ہو جائے تو ہم اسے تار لیتے ہیں باقی جو آدھے ہیں وہ ہم اپنی چکن کے ساتھ پکائیں گے اب دیکھیں ایک گھنٹا ہو جائے اب جس میں ہمیں بریانے بنانے ہیں اسے تار لیتے ہیں ہمیں مرلے ڈال دیں گے ابھی لیتے ہیں ہمیں مرلے ڈال دیں گے ابھی لیتے ہیں ہمیں مرلے ڈال دیں گے اب اس کے پر ہمیں یہ چامل ڈال رہے ہیں ہمیں مرلے ڈال دیں گے ابھی لیتے ہیں ہمیں مرلے ڈال دیں گے جایناد ہمیں ہمیں گے ہمیں گے اب ہمیں کھی ڈال رہے ہیں دورا سا اب ہمیں دودھ میں مست کر کے دیکھوں نے تھوڑا سا آٹا گون لیا تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں اور جب ہم دم دیں تو بہت اچھے سے اس کا دم آئے اب دیکھیں گے اچھے سے کور ہو گیا اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اس طرح اس کو راہم سے ڈھک دیں گے تاکہ ہوا بھارنے چاہے وہ بہت اچھے سے دم آئے اب اسے ہم چولے پہ رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے پہلے ہم نے تھوڑی سی تیز آنچ کھولی ہے دم آ جائے گا ایک منٹ کے بعد ہم اس کے آنچ بلکل ہلکی کر دیں گے اب دیکھیں یہ ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے آنچ بلکل ہلکی کر دیتے ہیں چولے کی اور تقریبا ہم اسے پندرہ سے بلکل ہلکی آج میں پکائیں گے اب بلکل ہلکی آج میں پکائیں گے اب بلکل ہلکی آج میں پکائیں گے ہم نے اسے دم پر رکھے ہوئے اب ہم اسے نکالتے ہیں ساکھے ساکھے بہت اچھے سے مل گئی گل چکی ہے میں آپ کو گھنٹی کروڑ کے دکھاتے ہوں بہت گرم ہو رہی ہے جو دیکھیں یہ کتنے اچھے سے یہ پک چکی ہے میں آپ کو بریانے سرس کر کے دکھاتے ہوں یہ ہماری چکن بریانے تیار ہے ہیدر آبادی بریانے تیار ہے ہماری امید ہے دوستوں آپ کو ہماری آج کی ریسی پیس ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے ضرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میری ریسی پیس کو شیئر بھی کیجئے اور سبکرائز کرنا بلکل بھی مت بھولیے اور دعاوں میں یاد رکھیں اب اپنے شیف زرین خاتموں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے موسیقی